ہندوستانی فوج کے چوتھے فیلڈ کروز میزائل کے ٹیس میں ناکامی پاکستانی سوشل میڈیا پر بھوچال کھڑا ہو گیا صرف پینتیس دن میں ہندوستان کا دسوہ میزائل تجربہ تھا جو کہ ناکام رہا ہندوستانی فوج چوتھی بار اپنے حملہ کروز میزائل کے تجربے میں ناکام رہی دیسی ساختہ انڈر میڈیٹ رینج زمینی میزائل کے راکٹ کا نام نریبہ رکھا گیا اور اسے امریکی تو مہاک اور روسی کلب ایس ایس این ٹو سیون کا ہندوستانی ورین کرا دیا گیا تاہم سب سونک روز میزائل لانچ کے آٹھ منٹ کے اندر ہی اپنے ٹیسٹ میں ناکام رہا صرف پینتیس دن میں ہندوستانی میزائل کا دسوہ میزائل تجربہ تھا جبکہ کچھ کامیاب ہوئے نربہ ایک ہزار کلومیٹر کی حد تک آدمائشی پرواز میں ناکام رہا ملک کے دفاعی سائنسانوں کے مطابق ناکامی تقنیقی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تاہم انہوں نے اس معاملے پر مزید افضلات شاگہ نہیں کیا یاد رہے کہ اس میزائل کی مقامی پیداوار دو ہزار ساتھ میں شروع کی گئی تھی اطلاعات کے مطابق یہ راکٹ روسی ایم ٹی فائیو زیرو ٹربوفن انجن کے ذریعے چلا جاتا ہے اور یہ پرواز کے دوران مختلف وار ہیڈز اور اپنے نشانے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ میزائل بہت سے تجربات میں اب تک ناکام ہو چکا ہے اطلاعی طرز عمل کا مشاہدہ کرتے ہوئے دفاعی تحقیق نے اپنے ڈیزائن اور ڈی آر ڈیو میں ترقیاتی تنظیم مختلف تبدیلیاں کی اور بار اکتوبر کو اس میزائل کا نئے طریقے سے تجربہ کیا گیا جبکہ راکٹ دوبارہ ناکام ہو گیا اور تیرہ سال کی مسلسل محنت پر پھر سے پانی پھر گیا پاکستانی سوچل میڈیا سارفین نے اس کا خوب مزاق اڑایا ٹویٹر پر بیٹھے سارفین نے بھارتی فوج کے بارے میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیئے کچھ لوگوں نے اس ناکامی کا تعلق ہندوستانی پائلٹ ابنندن کی مشہور لینڈنگ سے جوڑا جبکہ دوسروں نے اگنی طریقے ناکام ٹیسٹ کی یادلا دی